یہاں لکھا ہے آئے ریاکار فقیحو اور فریسیو آئے ریاکار فقیحو اور فریسیو تم پر افسوس تم پر افسوس کہ پدینے اور صوف اور زیرے پر تو دیعیقی دیتے پبند بڑے تھے شریعت پر عمل کرنے کے احبار کی کتاب میں دیعیقی کے بارے میں ایک تعلیم دی گئی تھی اور وہ تعلیم یہ تھی کہ جو کچھ زمین سے پیدا ہوتا ہے اس کا دسوہ حصہ خدا کو دینا چاہیے جو کچھ زمین سے اگتا ہے پھال اگتا ہے ترکاریاں اگتا ہے جو کچھ زمین سے اگتا ہے اس کا دسوہ حصہ خدا کو دینا ہے یہ احبار کی کتاب میں تعلیم دی گئی تھی اب یہ جو خدا کو دینا ہے اس کے دو بنیادیں تھی ایک بنیاد تھی کہ جب ایک زمیدار کے کھیت میں سبزی پیدا ہوتی ہے اور وہ سبزی کا کچھ حصہ لاکر خدا کے گھر میں ترکاری دیتا ہے دے یکی کے طور پر تو اس کا ایسا کرنا اس بات کا اقرار ہے کہ خدا ہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے وہ ہی پیدا کرتا ہے وہ ہی ماری ساری ضروریات پوری کرتا ہے تو یہ ایک کنفیشن ہے ایک اقرار ہے کہ کوئی زمیدار اپنا اناج ترکاریاں تھل اور اپنے مویشی یہ چیزیں جب وہ خدا کے گھر میں گزرانتا تھا تو وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اس نے دیا ہے وہ نہ ان چیزوں کو زندہ رکھے پیدا کرے تو ہم نہیں کر سکتے ایک تو یہ بنیاد تھی دیئے کی دینے کی دوسری بنیاد یہ تھی کہ انسان خدا سے جو برکات بھی پاتا تھا جب وہ اس کا دسویں حصہ لاکر خدا کے گھر میں رکھتا تھا تو وہ خدا کی برکات کے عوض خدا کی شکر گزاری کا اظہار کرتا تھا کہ میں اس لائق نہیں تھا تو نے مجھے اتنی برکت دی ہے میری ضروریات سے بھر کر تو نے مجھے دے دیا ہے اور میں خدا کے مانگے بغیر میں شکر گزاری کے طور پر یہ ہدیہ دیئے کی میں تیری حضوری میں پیش کرتا ہوں تو یہ دو مقصد تھے اور یہ فقی اور فریسی دوسروں کے سامنے وہ فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ میں ان گناہگاروں جیسا نہیں ہوں میں ہفتے میں دو بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر کیا دیتا ہوں دیائی کی دیتا ہوں کہ یہ روحانیت کا میار تھا ان کا آج ایک بات سکھئے جس کا شکار یہ بھی ہوئے اور جس کا شکار ہم بھی ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے شیطان کے مختلف حربوں ہیلوں اور حملوں میں سے ایک ہیلہ اور حملہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو روحانی طور پر اندہ کر دیتے ہیں یہ سارا چپٹر کبھی آپ گھر میں جا کر پڑے میں تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس پر سرمن دے رہا ہوں گھر میں جا کر پڑیے ان لوگوں کی ہسٹری دیکھئے ان کی شروعات دیکھئے تو ان کی جو مضمت کی گئی ہے وہ آپ دیکھئے آئے اندو راہ بتانے والوں اندہ کیسے راہ بتائے گا بار بار اس سارے چپٹر میں مسیح کے ساتھ ان کی مد بھیڑ ہو رہی ہے شیطان کا بڑا کام ہے کہ وہ انسان کو روحانی طور پر وہ کسی لیول پر بھی ہو شیطان کا حملہ انسانوں امانداروں مقدسین خادموں پر بزرگوں پر ان کو روحانی طور پر بلائنڈ کرنے کا اندہ کرنے کا حملہ ہے جو بالغ ہیں جو ہشیار اور عبیدار ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں دوسرے اس کی ذات میں آجاتے ہیں اس کے حملی کی جو حکمتِ عملی ہے اندہ کرنے کی وہ کیا ہے اس سے آکو سباک کے حوالے سے شیطان کی ایک حکمتِ عملی ہے کہ وہ چھوٹی کچھ چیز ہو تو اس کو بڑا بنا کر پیش کرے گا مثلا آپ کسی دکھ میں سے گزرے ہو آپ کسی دکھ میں سے گزرے ہو تو شیطان ذینی طور پر ہمیں ایسا تیار کر دے گا کہ دنیا میں تیرے سے بڑا دکھی اور کوئی نہیں سب سے زیادہ تو پیدا ہی دکھوں کے لیے ہوگا چھوٹا دکھ ہوگا اس کو اتنا بڑا بنا کر تو وہ پیش کرے گا پھر کبھی کبھی احساس سے کم تری کہ تو اتنا منعوس ہے نہ تیری کوئی شکل اور صورت ہے نہ کوئی پڑھائی ہے نہ تیری پاس بحث ہے نہ تیری کوئی سماجی حیثیت ہے تو خاندان پر بھی بوجھ ہے تو معاشرے پر بھی بوجھ ہے تیری کس کو کیا ضرورت ہے تو نکمہ ہے تو حیچ ہے تو نلائک ہے تو یہ جو احساس سے کم تری سیلف پٹی ہے یہ خدا کی طرف نہیں ہوتا ہے اچھا والا انسان جو خدا کی صورت و رشبی پر پیدا کیا گیا ہے اور اس کی قدر و قیمت کیڑوں مکوڑوں اور ہوا کے پرندوں سے بھی کہیں زیادہ ہے خدا نے اس کے سر کے بال گنے ہیں خدا نے اس کی اس کی جو صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے تو شیطان اس کو کیا بتاتا ہے کہ تو اتنا بڑا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو تو اس طرح سے انسانوں کا دل توڑ کر انہیں احساس سے کم تری میں ممتع کر کے تو ان کو ایسے طور پر اندہ کر دیتا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں خدا کی نگاہ میں کیا ہوں جتنی قیمت قیمتی ہم خدا کی نگاہ میں ہیں شاید ہم ایک دوسرے کی نگاہ میں نہ ہوں آپ اندازہ کیجئے اگر ہم قیمتی تھے اور ہے تو تب بھی دنیا کی قیمتی ترین ہستی جو ہے اس نے فیشلہ کر لیا کہ وہ اسمان کا جلال چھوڑ کر ہوئے زمین پر جائے گی اور ان قیمتی جانوں کو شیطان کے جبرے سے چھوڑانے کے لیے اپنا آپ دے دے گی رسوائی برداشت کرے گی خون دے دے گی قربانی دے گی زلط برداشت کرے گی موت بلکس لیمی موت گوارہ کر لے گی تو بائبل بتاتی ہے کہ ہم خدا کی نگاہ میں بیش قیمت ہیں معظم ہیں مکرم ہیں ہوا کے پرندوں سے ہماری زیادہ جو قدر ہے اس لیے کہ ہم خدا کی صورت اور شبی پر خلق ہوئے ہیں جتنی چیزیں خدا نے دنیا میں خلق کی ہیں انسان خدا کا شہکار ہے ماسٹر پیس ہے آپ انسان دیکھے ایسا سے قیمتی انسان خدا نے اس دنیا کے اندر رکھے ہوئے ہیں لیکن شیطان کیا کرے گا احساس کمتری میں خود ترسی میں سیلف پٹی میں انسان کو گھیر کر کئی بچاروں سے اب تک وہ خود کشی کروا چکا ہے اور کئیوں کے ذہن میں اس طرح کے خیالات وقتاً وقتاً اٹھتے ہیں کہ تیرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی زندگی ختم کر لے اور کچھ پی لے کسی ٹرین کے نیچے آجا کسی دریاں میں چلانگ لگا دے اور اس طرح سے کتنی قیمتی زندگیاں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں ضائع ہو جاتی ہیں اور دنیا سمجھتی نہیں کہ شیطان کس طریقے سے انسانوں کو برباد کر رہا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو بڑا بنا کر پیش کرنا اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی لائق نہیں ہے تو اس کو ایسے غرور میں مبتلا دے نا کہ تو بڑی شہر ہے اب تو کسی سے کو کام ہے اس کو بڑا اس کے اندر بڑا پین پیر پیرا کر دیں چونکہ توازن رکھنے میں انسان نکام ہو جاتا ہے روحانی اندر پن کی وجہ سے وہ اپنے تاہی بڑا کچھ سمجھنے لگتا ہے اگر آپ گھر میں جا کر یہنہ کا تیسرا خط پڑیں تو وہاں ایک شخص کا نام ہے دی تری فس دی تری فس جو تھا وہ کبھی یہنہ کا شگر تھا اور یہنہ نے پین سٹھ سال خداون کی پیروی کی تھی سب سے عمر میں کم عمر شگر تھا مسیح کا یونہ رسول پین سٹھ سال مسیح کی پیروی کرتا رہا پچانوے سال کا ہو گیا تو یہی دی تری فس لکھا ہے جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ یونہ جیسے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے خلاف باتیں بکتا ہے وہ کسی کو خاطب دے کر بھیجتا ہے کہ یہ میری طرف سے کھاتا ہے جاؤ جا کر کلیسیہ میں پڑھو وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کسی یونہ کو نہیں پڑھنے دیں گے وہ کسی خادم کو رکومنڈیشن لیٹر لے کے بھیجتا ہے کہ اس کو چرچ کے اندر قبول کریں اس کو کلام کا موقع دیں خدمت کا موقع دیں وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا کیوں وہ بڑا بننا چاہتا ہے یاد رکھئے بڑا ہونا الگ بات ہے اور بڑا بننا الگ بات ہے لکھا ہے جو اپنے آپ کو بڑا خدا کسی کو بڑا بنائے وہ بات فرق ہے خون کو بڑا بنتا پھرے وہ بات فرق ہے وہ شیطان کی طرح سے اس لیے لکھو جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے تو اس لیے شیطان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے وہ اس کی کالنگ نہیں ہے اس کی حسیت نہیں ہے خدا کی نگاہ میں اس کا وہ مقام نہیں ہے نہ سماج کے سامنے ہے لیکن شیطان کہے گا تو سب صحت ہے تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے کوئی ہم جیسا ہو تو سامنے آئے وہ اس طرح کی سپرٹ اس طرح کی سوچ انسانوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ چھوٹی چیز کو بڑا بناتا ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو جو چیزیں بڑی ہیں وہ چیزیں بڑی ہیں جن کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے وہ ہمیں ذینی طور پر تیار کرے گا کہ یہ اتنی بڑی نہیں ہے ان سے ساری دنیا کرتی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو کر لے گا تو اس سے کیا اور اس کا شکار ہوئے ہیں فقی اور فریسی کیسے انہوں نے کیا سوچا انہوں نے احبار کی کتاب میں پڑھ کے کہ ہمیں زمین کی ساری پیداوار کی دیئے کی خدا کو دینی چاہیے تو انہوں نے کیا سوچا کہ ہمارے ہاں جو سانف پیدا ہوتی ہے جو ایک چھوٹا سا بیج ہے ہمارے ایشنز کے لیے تو اس کے لیے جاننا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ پیٹ کے درد کے لیے دعائی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے حازم دار ہے خوشبو اس میں ہوتی ہے تو معمولی اسی چیز ہے اتنی قیمتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو سانفہ ہے ہمارے پاس جو ہمارے کھیتوں میں ہوئی ہے ہم نے پوری کی پوری سانف پہ دعائی کے دینی ہے زیرہ خشبودار مسالہ کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال ہوتا حازمے کے لیے اکسیر ہے ہم نے زیرے پہ پوری پوری دعائی کے دینی ہے ہم نے ترکاری پہ ساری دعائی کے دینی ہے ہم نے صداب پر جیسے یہ سلاد وغیرہ ہوتا ہے کوئی بھی ہربلز جو ہوتی ہیں جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ہم اس پر پوری دعائی کے دیں یہ سمسی نے کیا کہا لکھا ہے اے ریاکار فقیہو اور فریسیو تم پر افسوس کہ پدینے اور صاف اور زیرے پر تو دعائی کے دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا تمہارے اندر توازن نہیں ہے تمہاری روحانیت اور قیادت میں توازن نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یا خدا کے احکامات یا مذہبی فرائز ہیں وہ تو بڑی تندہی سے تم سار انجام دیتے ہو لیکن اس کے مقابلیں جو ہائر لیول کی سپیرچویلٹی ہے کہ آپ انصاف کریں عدل سے پیش آئیں آپ ایمان رکھیں آپ دوسروں پر رحم کریں تو ان باتوں سے تم غافل ہو جن باتوں کی پرائیورٹی ہے ترجیح ہے زیادہ اہم ہے شریعت کے مختلف احکامات میں سے یہ بھاری اور بڑے حکم ہیں ان کی پرواہ نہیں ہے تمہیں سونف کی پڑی ہوئی ہے تمہیں زیرے کی پڑی ہے تم پودینے پر دیائیو کی دینے میں بڑے ذمہ دار نظر آتے ہو اس سے جو بڑی بات ہے یا باتیں ہیں شریعت کی جو بھاری ہیں اور وہ وہ نظر انداز کرتے ہو کیوں کیونکہ وہ روحانی طور پر اندے ہو چکے تھے پھر ان کو توازن کے ان الفاظ میں بتایا توازن ان الفاظ میں بتایا کہ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی یہ ہے لائف پہ توازن ایک کام اچھا کر لیا دوسرے کا ستیناس کر دیا ہماری پوری زندگی میں توازن کی ضرورت ہے آپ سب اس بات سے جانتے ہیں بہحصیت پاکستانی اس ملک کی پچھلے اکم از کم بیس سال سے جو طبعی ہوئی ہے اور اس کی بنیادیں جو کھوکلی ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں وہ کس وجہ سے ہیں انتہا پسندی مذہبی انتہا پسندی اس لئے جنرل مشرف کہتے تھے میرا وین یہ ہے کہ ایک موڈریٹ پاکستان میں بناؤں گا اتدال پسند جہاں توازن ہو مذہبی انتہا پسندی نہ ہو چھوٹی سی بات کے لیے لوگ گھروں کو ربادت گاہوں کو جلانے کے لیے تیار نہ ہو جائے ابھی بارہ کے چودہ لڑکیوں کے سکول ایک دو دن میں ان پر حملے کیے گئے ہیں انتہا پسندی تعلیم اگر کو حاصل کرتے ہیں آپ کو کیا نقصہ لیں نہیں ہماری بچیاں تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ایک گھر میں رہے ہیں آپ کا یورپین ایجنڈا ہے آپ یورپین ثقافت ہمارے بچوں پر ہماری اولاد پر ہماری بیٹیوں پر آپ لاغو کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کریں صبر دستی اپنا ایمان منوانا صبر دستی اپنا عقیدہ کسی کے اوپر ٹھونسنا صبر دستی اپنی قائلیت کسی کے اوپر ٹھونسنا اور صبر دستی اور اس کا ٹھونسنا جس کے پاس اختیار نہیں ہے ہمارے ملک میں شریعت نافذ کرنا یا نہ کرنا یہ حکومت کا کام ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے حکومت خدا کی طرف سے جو کام حکومت کا کرنا ہے میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو میں خدا کے انتظام کا مخالف ہوں لکھا ہے خداون کی خطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابعہ رہا ہو تو ہمارا ملک برباد اس لیے ہو رہا ہے ہمارے ہم وطن بچارے روتے ہیں دکھ ہی ہیں لاکھوں لوگ ہمارے جو ہیں خاص طور پر پاک آرمی کے ہمارے پولیس کے جتنی بھی مسلح فانج ہیں یا ایسے ادارے ہیں جو اس نظم و نصف کو امن کو قائم رکھنے کے لیے مقرر ہیں کتنے لوگ بچارے ہماری خاطر شہید ہو چکے ہیں صرف توازن نہیں ہے انتہا پسندی ہے مذہبی جنون ہے دوسروں کو بردانش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی تفسیر یا تشریح یا توضیح دوسروں کے اوپر زبردستی لاغو کرنے کی چاہت ہماری حکومتوں کے لیے مذہبی اداروں کے لیے اقلیتوں کے لیے حاکموں کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے سردرد بنی ہوئی ہے میں کہتا ہوں یہ ملک اتنا اچھا ہے جو دنیا کی برکت آپ گن لیں اس ملک کے اندر ہے اتنا اتنا باعث سے برکت ملک ہے جس کی انتہا نہیں ہے لیکن یہی ایکسٹریمزم انتہا پسندی مذہبی جنونیت اداروں کا اپنی حدود میں نہ رہنا اندر سے ملک کو کھوکلا کرتا جا رہا ہے کھوکلا کرتا جا رہا ہے قومی یک جہتی ہماری بری طرح متاثر ہو رہی ہے ملکی ترقی کے راستے میں بڑی رکافتیں ہیں بین القومی حسیت سے ہمارا وہ مقام ہمارا وہ اعترام اور ہماری وہ عزت نہیں ہے دنیا ہم پر شک کرتی ہے دنیا بیرون ملک عام پاکستانیوں کو کبھی کبھی کہیں کہیں لوگ دہشتگرد سمجھتے ہیں حالہ سب ایسے نہیں ہے سب ایسے نہیں ہے لیکن توازم نہ رکھ پانا ایک چیز پر ضرورت سے زیادہ زور دینا دوسری چیز اس سے بڑھ کر اہم ہے محبت ہے انصاف ہے ایمان ہے رہم کرنا ہے ترس کھانا ہے وہ سانف کو دینے پردیے کی دینے سے بہت ہی افضل ہے لیکن بدنصیبی تو انسانوں کی یہ ہے کہ جنہوں نے اپنا شیطان کے ہاتھوں بیچ رکھا ہے اور وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھلونہ بن جاتے ہیں اور وہ اندے ہو جاتے ہیں میں نے جو تھوڑی سی ہسٹری بتائی آپ کو فقیوں اور فریسیوں کی کتنا اچھا آغاز ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کی خطر اپنی ساری زندگی وقف کر دے جس کے گھنٹوں گھنٹے شریعت کے متعلیہ اور اس کو سمجھنے میں گزر جائیں جو اپنی قوم کے لیے غیرت رکھتا ہو جو اپنی قوم کی بھلائی کے لیے سوچ و بچار کرتا ہو اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو لیکن مذہبی انتہا پسندی کا عالم یہ اور کلام کی غلط تشریف یا جتنی تشریف تھی اس سے آگے بڑھ کر تشریف کرنے کی وجہ سے جب یسو مسی نے آ کر نئی تعلیم دی تو سب سے بڑے رومی حکومت کے بعد سب سے بڑے مخالف یسو مسی کے یہ فقی اور فریسی یہ سبت کے دن دعا کیوں کرتا ہے بیماروں کے لیے لوگوں کو منع کرتے جاؤ آج سبت ہے دعا کرانے آ گئے پورا باپ پڑی ہے کیونکہ میں اور باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں اس لیے میں ساری نہیں چھیڑتا ہے یہ تو پورے مہنے کی تعلیم ہے اس میں تو مسی کی بھڑپور ہر سٹپ پر تیرے شگردہ ہاتھ دوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیتے ہیں یہ رستے میں جا رہے تھے سبت کا دن تھا یہ بالے مسل کے کھا رہے تھے یہ شریعت نہیں توڑ رہے ہیں مسی نے کہا تم میں سے ایسا کون ہے سبت کے دن کسی کا کوئی بیل گر جائے تم زمین آرہا تمہارا بیل کوئے میں گر جائے تم نہیں نکالو گے کہ آج سبت مردے دو گے کیوں اندھے تھے نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں تنقید چھوٹی باتوں میں چھوٹی باتوں میں تنقید اور مسی کی خدمت میں رکاوٹ پر رکاوٹ پر رکاوٹ پر رکاوٹ ڈال رہے تھے کیوں کیونکہ خداونی سمسی نے شریعت کی جو تشریع اس حادثے بڑھ کر یہ کر رہے تھے تو خداونی سمسی اس کی کارڈ چھانڈ کرتے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہے آئے اندھو تم کیسے کہہ سکتے ہو اوپر یہ کیا کہنا چاہیے لکھا ہے سطر آئے اہم کو اور اندھو کونسا بڑا ہے سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربانگاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن جو نظر اس پر چڑی ہوگی اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پبند ہوگا آئے اندھو کونسی بڑی کونسی بڑی ہے نظریہ قربانگاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے پس جو قربانگاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے اور جو عثمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے مطلب کیا کہ شریعت کی جو تفسیر تھی وہ اس کو توڑ مرور کر بیان کر رہے تھے اور ایسے اصول یاد رکھئے شریعت کی ایک بات یاد رکھئے جس سے آپ کو ان کی سمجھ آئے گی شریعت میں جو تعلیم دی گئی تھی ان میں بہت ساری ایسے چیزیں تھی جو وضاحت سے تفسیر کے ساتھ نے بیان کی گئی تھی تو ان کو سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی اس کی ڈیٹیل جاننے کی تفصیل جاننے کی اس کی تشریح جاننے کی تو جانا پھر کس کے پاس ہے جائیں گے آپ فقیوں کے پاس جو فقہ کے ماہر ہے جو شریعت کے عالم ہیں تو اس لیے خدا ان کو کہا تھا کہ آئے ریاکار فقیوں تم شریعت کے بڑے بڑے بھاری پتھر یعنی بڑے بڑے حکم جو ہیں وہ لادتے ہو لوگوں پر کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو اور خود ان کو انگلی سے بھی حلانے کے لیے تیار نہیں اس لیے تیس باہ پہ شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ جو فقی اور فریسی جو کچھ تم سے کہتے ہیں وہ کرو لیکن جیسے کام نہ کرنا کیونکہ یہ کہتے ہیں اور خود نہیں کرتے یہ ان کے اوپر اطراز تھا اور ایک تھوڑی تھا یہ پورا چپٹر آپ پڑھ کر دیکھیں یہ قابل رحم اور قابل دس لوگ تھے بچارے اندر سے خدا کو پیار کرتے ہیں خدا کی غیرت ہے قوم کی غیرت ہے خدا کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں لیکن شیطان جس کا ایک بڑا طریقہ ہے انسان کو اندہ کرنے کا اس کی عقل پر پردہ ڈالنے کا کہ وہ اپنے الٹی سیدھی تفاصیر کر کے تشریف کر کے وہ خدا کے کلام میں کچھ نہ کچھ بڑھا دے یہ خطرہ ہمارے لئے بھی ہے یہ خطرہ ہمارے لئے بھی ہے مجھے شروع شروع میں ایک چھوٹا سا کئی تجربے ہوئے ہیں میں آپ کو بھی ہوئیں گے میں شروع شروع میں پاسٹر بنا تو میری بڑی عادت تھی اخبار پڑھنے کی تو میں نے پاکستان ٹائم اخبار لگوا لیا میں نے سیر سیر اٹھنا کچھ چائے کا کب بنایا پاکستان ٹائم اخبار لیا چائے پی ایک دو اخبار پڑھنا شروع کیا جیسے جیسے اخبار ایک کے بعد دوسرا ایٹیکل اور میں اخبار کے اندر کے صفات پڑھتا ہوں جہاں پہ مضامین ہوتے ہیں میں نے دیکھا میں پاسٹر ہوں میں نے اتنا وقت بائبل پڑھنے میں نہیں گزارا جتنا میں اخبار پڑھ رہا ہوں میری ویکنس تھی میں نے اس پر غالب آنے کے لئے اخبار بن کروا دی اس لگے شاہد دس روپے کا پاکستان ٹائم میرا خیال ہے تریاسی کی بات ہے پھر میں کرکٹ نہیں کھیلتا نہ میں اپنی کلاس میں اپنی علمی زندگی میں کلاس میں سب سے چھوٹا تھا عمر میں میں نے کوئی کھیل نہیں کھیلی چھوٹا ہوں نہیں کوئی جیسے لڑکے بڑے بڑے ہوتے تو میرا بڑا بھائی تھا وہ کرکٹ کا بڑا شکین تھا تو جب بھی میں الہور جاتا تھا وہ تو اس نے اپنے بچوں کے نام بھی کرکٹروں کو ہی رکھے ہوئے تو میں ویسٹ انڈیز ان دنوں میں بڑے مشہور ہوتے تھے تو میں نے تیار تیروکے بائبل لے کے میں نے سٹیل ٹاؤنی در خدمت کے لئے اس پی پیدا آئی تیسرا چوتھا پھر میں نے بائبل آکر بیٹھے گیا یہ بڑا اس میں انٹرسٹ ہے ایک دن میں نے یہ سوچا میں بے وکوف نہیں میں تو نہ دو کر بائبل لے کے میں تو کہیں وزٹ کرنے کے لئے جا رہا تھا میں نے کتنا وقت ٹی وی پر بیٹھ کے گزار دیا میں سمجھ گیا میرے اوپر میرے وقت کے اوپر میری خدمت کے اوپر یہ حملہ ہے آج کے بعد میں کبھی خدا کا وقت دعا کا وقت ہو خدمت کا وقت ہو اور میں ایمیرے کے ٹی وی دے رہا ہوں نہیں ہم شیطان کے ہیلوں سے نواقف نہیں لائف کے اندر توازن ہونا بہت ضروری ہے زبانی بتاتا ہوں لوکا کی مانفر لکھیگی انجیل کے دسویں باب میں خداون یسوم سی ایک گھر میں آئے اس گھر میں دو بہنیں ایک مرتھا تھی اور ایک مریم جب خداون ان کے گھر میں گئے تو مریم نے دیکھا کہ استاد آیا ہے اور وہ ایک روحانی لڑکی تھی اس کے پاس جتنے بھی کوئی روحانی سوال سول تھے اور وہ آ کر مسیح کے قدموں میں گیڑے گئے وہ مرتھا نے کیا کیا وہ بیزیا کچن میں اچھے اچھے استاد آیا اچھے اچھے کھانے اور جب وہ غیر روحانی کام میں مصروف ہے تو اندر چڑچڑا پانے اس کے اندر اور الزام تراشی ہے الزام تراشی اندازہ کریے بین پہ الزام نہیں لگا رہی الزام کس میں لگا رہی ہے یسو مسیح پہ کہ آئے یسو آئے استاد تجھے خیال نہیں ہے کہ یہ تیرے پاس بیٹھی ہے مجھے کھیلہ جھوڑ دی یہ کھانے وانے پکا نہیں جاری یہ ہے بلائنڈنیس جس کے لئے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کھانے پکا رہے ہیں اسی پہ آپ الزام لگا رہے ہیں تجھے خیال نہیں ہے اس کو کہتا کیوں نہیں ملے ہلپ کر یہ دیکھا میں بیٹھ کے کلام سیکھ رہی ہے جواب آپ جانتے مسیح نے کیا دیا تھا مرتھا مرتھا تو تو بہت سی چیزوں کی تردد میں ہے اسی میں تو الزام تراشی بھی کرتی جا رہی ہے تو کھانے جو میرے لئے بنا رہی اس کی بھی تجھے کوئی برکت نہیں ملنی کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے کڑتے ہوئے کو کام کرنا نا چاہتے ہوئے کو کرنا ٹوٹے ہوئے دل سے کرنا مجبوری سے کرنا اس کا کوئی عجر نہیں ہے بھلے آپ دیعی کی ہو خدمت ہو کچھ بھی انہوں نے کہا ایک بات ضرور ہے مریم نے وہ اچھا حصہ چل لیا جو اس سے چھینا روٹی تو بعد میں بھی پک سکتی تھی یہ روٹی جو دینے کے لیے آیا تھا وہ روز کہاں سے ملتی تھی لیکن نہیں استاد آ رہا ہے اچھے سے اچھے کھانے بنا کر ان کو کھلائے لی بکلاہت، غصہ، تلخی، الزام تراشی، جنجلاہت اور وہ بھی بھین پر کم اچھتاد پر زیادہ اور ساتھ یہ ہے کہ خدمت ہو رہی ہے اس کے لیے کھانے پک رہے ہیں جیسے میں نے کہا ہماری ساری زندگی پر توازند کا اطلاق ہے ایک کہاوت ہے ایکسس آف ایوری تنگیز بیڈ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضرور سے زیادہ ہم کریں گے مسال کے طور پر ہمیں اتنا کھانا کھانا چاہیے جتنا کھانا کھا کے ہم زندہ رہ سکیں آپ کو پتہ بھز سیار خوری گناہ ہے کھاتے ہیں تو کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے زداغتوں میں آپ دیکھ لیں پھر میند یاد رکھئے میں نے لوگوں کو میند کی وجہ سے اب نارمل ہوتے بھی دیکھا ہے میں نے ان کی دعائیں کی ہیں میں نے ان کی لائف سٹوری جانی ہے کہ کس طرح سے خاصلصا ہماری نرسز بہنے غریب لوگ چھتیس گھنٹے کی ڈیوٹیاں اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے کی ڈیوٹیاں آپ کو پتہ ہے پرانے وقتوں میں ایک بڑی سزا ہوتی تھی مجرموں کی کہ ان کو سونے نہیں دیا جاتا تھا جس آدمی کی نیند نہ پوری ہو جس عورت کا شہر کام ہی نہیں کرتا اور بڑے اس طرح کے فنکار ہمارے ہیں جو کام نہیں کرتے بس وہ بچاری ہماری بہنیں وہ میند کرتی ہیں تو ان کا وہ کمائے کھاتے ہیں اور میں ایسے ایسے لوگوں سے ملا ہوں سیت ان کی آپ دیکھو فیزیکل پرابلمز ان کی آپ دیکھو ضرورت سے زیادہ میں ایک دنے کسی خاتون کے بارے میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ ہمارے ذرا گھر آئیے میں نے کہا خیر ہے کہنے لگے کاروالی ان کو چھو گیا ہے میں نے کہا کیا ہوا بس تو سی آؤ بس پھر تانو پہ چل جائے گا میں نے کہا چلو آؤں گا تو میں صحیح پر میں درستہ صحیح کہ کیا ہوا کیا ہے بس اہمیں لگداری میں کچھ آیا ہے میں چلا گیا جا کر اس بہن کو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو رونا شروع کر دیا بندے نے بتایا تھے اس کو سایا ہے کیا ہوا آپ کو رونا شروع کر دیا آج میں اٹھالیس گھنٹے کے بعد آئی ہوں ڈیوٹی کر کے میں نے اس کو تھوڑا سا جھڑکا میں نے کہا آپ کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے اٹھالیس گھنٹے میں آپ سوئی تھی وہاں اسٹال میں کہیں بھائی جی کون سوڑ دیں تھے لوئر سٹاف تھا تو میں نے کہا آپ کو آپ کو خدا کی دیوئی زندگی کی کوئی خدر نہیں ہے آپ اٹھالیس گھنٹے کی دیوٹی میں تو حیران ہو گئے سنکے خیل لگی بھائی جی تانو پتہ نہیں نا جب وہ نے دکھتے کام کی تا ہی نہیں آہا میں نے کہا بھول کو تو میں بھی جانتا ہوں بچوں کی فیصے دینی ہے میں نے راشن ڈالنا ہے تو میں نے مکان کا کرایا دینا ہے تو میں نے تو اگر میں یہ نہ کروں تو میں کیسے گھر چلا ہوں میند میں بھی اعتدال چاہیے میں ایک دن یہاں دعا کر رہا تھا مجھے رول کچھ نے بول کے کہا تو مچ بیزنیس اس ابومینیشن بی فور گارڈ ضرورت سے زیادہ مسروف رہنا خدا کی نگام مکروہ ہے صحت کی پروانہ کرنا ہے آرام کی پروانہ کرنا خدا نے چھے دن میں کام کیا وہ خدا ہے اس کو رام کی زودت نہیں ہے تب بھی لکھا ساتھویں دن اس نے رام کیا خدا کا شکر ہو حکومتوں کے لیے یورپ میں سیٹرڈے سنڈے چھوٹی ہوتی ہے سیٹرڈے یہودیوں کا عبادت کا دن ہے اور جو سارے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں سنڈے مسیحوں کے لیے ہے میں کبھی کئی بھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ بھی چھوٹیاں نہ ہو تو کئی لوگ تو کام کر کر کئی مر جائیں کتنی فیزیکل پرابلمز جو ہیں اوور ورک کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کئی لوگ ان مجبوریوں میں ورک اہلکولک ہو جاتے ہیں ان کو نشہ ہوتا ہے کام کرنے کا دوسرے کا کام بھی ہو دی کرنے توازن توازن اور اس توازن کے دیئے جہاں میند کرنا ضروری ہے اور اتنی میند کرنی ہے جتنی مناسب ہے دوسری طرف سوئے رہنا میں کئی میریجز میں نے برباد ہوتی دیکھیں ہیں بندہ کام نہیں کرتا دس گیارہ بجے سوئے اٹھتا ہے بیوی چھے بجے بچاری اٹھ کے ناشتہ واشتہ کر کے یونی فارمرل کے کام پر جائے رہی ہے حادث سے زیادہ آرام آرام طلبی وہ بھی گناہیں اوور وارک کرنا کوئی نہ کوئی بدلی بیماری لگا کے ہم بیٹھ جائیں گے اتدار اتدار لوک مرکز کی انجیل کے چھڑے باپ کی اکتیس آیت میں لکھا ہے مرکز چھڑے باپ کی اکتیس آیت میں خدا ان یا سمسی اور اس کے شاگرد بڑے شاگرد جو تھے وہ بڑے بزی تھے لوگ آ جا رہے تھے یہاں تک لکھا کھانا کھانے کی فرصت نہیں تھی تو یا سمسی نے انہیں کیا کہا آؤ تھوڑی دیر ویران جگہ پر چلو اور تھوڑی دیر آرام کرو میں نے دیکھا ریٹائر لوگ نوکنین روڑتے پھرتے ہیں بزرگ لوگ جن کا آرام کرنے کا خدا کی حضوری سے لطف اندوس ہونے کا وقت ہے اور خدا کے فضل سے اتنا خدا نے ان کو دیا ہوا ہے کہ وہ عزت کی روٹی کھا سکتے ہیں لیکن نہیں میں نے آپ کو شروع میں کہا جہاں اعتدال نہیں ہوگا جہاں پر توازن نہیں ہوگا وہاں بگاڑ ہوگا بچوں کا آپ دیکھئے کھلاریوں کا آپ دیکھئے کسی کسی جگہ لوگ کسی کھل میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں کہ کھیل ہی ان کا اور نار بچونا ہے امتحانات میں فیل پڑائی میں فیل گٹاریں بجالیں کرکڑ کھیل لیے علمی دنیا میں آپ نے کیا اچیومنٹ کی تھی اپنے پاؤں پہ آپ کہاں کھڑے ہوئے تھے سارے نیشنل لیول کے کھلاری بن جائیں گے اس کا مطلب ہے ادھر بھی توازن جب لڑکے لڑکیاں آٹھویں نوویں دسویں جماعت میں ہوتے ہیں جب آگے کیریئر بننا ہوتا ہے تو جو مخلص باپ کی رو رکھنے والے اسادسہ ہیں وہ بچوں کو توازن سکھاتے ہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو کھیلوں میں اچھے ہیں پڑھائی میں اتنے اچھے ریزلٹ نہیں ہیں توازن رکھیں تو کتنی اچھی بات پڑھائی میں بھی سب سے آگے جائیں جیتیں جو وہ کھیل کھیلتے ہیں اس میں بھی وہ کجھتے ہیں پھر کئی پڑھائی اتنی ہیں پڑھائی اتنی ہیں کہ چرچ بھی نہیں آنا میں ایک دن ایک اے گریڈ سٹورنٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا یار میں نے تجھے ترے ممی ڈڑی چرچ آتا ہے میں نے تجھے کبھی چرچ نہیں دیکھا خیار ہے کہنے لگا بھائی جی کام ٹائم کام اتنا ہوتا ہے میں نے کہا سولہ سترہ کلاسیں ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہیں جتنا کو پڑھنے کا ہے ہمیں بھی پتا ہے اتنا کام ہوتے ہیں وقت نہیں لگتا وقت نہیں لگتا میں نے کہا نہیں دیکھ بات سو ہم نے بھی پڑھا ہے یہ بات چھوڑ دے کلاب میں لکھا ہے جو کیسر کا ہے کیسر کو دو جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو ہمیں تو پیدا اس لیے کیا گیا کہ خدا کی عبادت کی جائے ان گلیوں میں اس کر تم چرچ نہیں آسکتی تو کتنا کو کام تمہیں ملے بہاننے مہننے میں نے مختلف زاویوں سے اس کو قائل کیا پھر بھی نہیں آیا ایک دن میں یہاں دعا کر رہا تھا جہاں یہ کالا پنکھا پڑا ہے میرے پاس آگیا برا مایوس نا امید بھائی جی اچھا ہوا میں نے دعا کر رہا رہی تھے میں آپ کے پاس آئے ہوں میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے اس کو کمردانہ پشیدہ بیماری ہو گئی میرے پیزمائش آئی لیکن میں نے خدا کے خوف میں میں نے اس کو تانہ نہیں دیا میں نے اس کو تانہ دیا دل میں میں نے سوچا میں کتنی دفعہ پیچھے جاتا رہا ہوں سمجھاتا رہا ہوں لیکن اب پشیدہ بیماری لگ گئی اب خدا کا گھر یاد آگیا بائیبل کہتی آئے اہلِ زمین خوشی سے خدا کی عبادت کرو یہ نہیں مجمور ہو جائیں فض ہیں کسی جگہ پر بیمار ہو جائیں تنگی اور مسائل کا سامنا ہو تو میں خدا یاد آ جائیں جو قیسر کا ہے قیسر کو کتنے بیٹے بیٹیاں ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں اس لئے کہ ماں باپ سارے جہان کا بوجھ اٹھاتے ہیں بچوں کے لئے وقت نہیں ہے پاکستانی ڈرام میں دیکھ لو فلم میں دیکھ لو حقیقتیں دیکھ لو یہی ہے اس لئے خادم کے لئے لکھا ہے کہ جو اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا وہ کلیسیہ کا کیا کرے گا توازن نہیں ہے توازن نہیں ہے لازم تھا یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے وہ بھی نہ چھوڑتے وائز کی کتاب میں لکھا ہے کہ حکمت میں اتنا نہ بڑھ جا کہ تو فلسفر بن کر تو دیر یہی ہو جائے حکمت میں اتنا نہ بڑھ جا اس میں توازن لاکھا اس کو بھی پکڑے رہے اور اس کو بھی نہ چھوڑ توازن تو جہاں پر زندگی میں توازن نہ ہوگا بزنس کرنے والے میں کئی بزنس میں ان لوگوں سے ملتا ہوں وہ بتاتے ہیں سنڈے کو ہماری ڈیل ہوتی ہے اس دن نہیں ہم آسکتے وہ بزنس ہوتا ہے کرنچس کی کلیس شاہ کو خط لکھتے ہوئے پہلے خط کے ساتھوے باپ کی اکتیس آیت میں پالوس رسول نے کہا دنیا کا کاروبار کرنے والے ہی نہیں بزنس مین بزنس کئی نہ ہوکے رہ جائیں کہ عبادت اور گھرانے کے بیوی بچوں کے فرائز کے لیے بھی وہ سرکوں پئی ہوئیں پیسہ کمانے کے لیے ایسے لوگ باج میں روتے ہیں جب گھر میں آگ لگ جاتی ہے نا پھر روتے ہیں کہ ہم نے تو بچوں کے لیے سارا دن میند کرتے تھے یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ آپ نے تو آزن ہی نہ رکھا آپ کو پیسہ چاہیے تھا کسی بات میں آپ کسی زویے سے آپ اٹھا کر دیکھ دیجئے ہماری زندگی میں جہاں تو آزن بگڑے گا وہاں بگار پیدا ہوگا مجھے ایک بڑا تھا میں پہلی رفعہ سکوٹلینڈ گیا تو وہاں پر ایک میرے مشنری دوست تھے تو انہوں نے کسی آدمی کو بھیجا آگے سے مجھے لینے کے لیے انگلینڈ سے میں سکوٹلینڈ گیا اب بندہ مجھے لینے کے لیے آگیا تو میں نے کہا کس چرچ میں جانا ہے کیونکہ میں وہاں کلام سنانا تھا تو چرچ کی انہوں نے ایک بات بتائی جو آج تک یہ پچانوے کی بات ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں تو کہنے لگے میں نے کہا اس چرچ کا بیلڈنگ تھی تو اس کا پاسٹر کہوں نے کہنے لگے اس چرچ کا پاسٹر کوئی نہیں ہے میں نے کہا یہ چرچ ترین خوبصورت بیلڈنگ بنی اس کا پاسٹر کیوں نہیں ہے بھئی کہنے لگے کہ یہ چرچ تھا سکوٹلینڈ کی بات کر یہ چرچ تھا تو ممبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ چرچ تھا بند اس میں جھاڑیاں گئی ہوئی تھی اس کے قبضوں کو ہر چیز کو زنگ لگا ہوا تھا اور اس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے شراب شروع پیتے تھے اور رات کو برے کام آکے چرچ کے کمپاؤنڈ میں کرتے تھے اچھا پھر کیا ہوا کہنے لگے کسی نے سوچا کہ اس چرچ کو عباد کرنا چاہیے تو وہ ایک پاسٹر لے کر آئے انہوں نے کہا کہ بی ایچ اس چرچ کا تو پاسٹر ہے اس چرچ کو عباد کرنے پیسے تھے نہیں انہوں نے مختلف لوگوں کو کہا کہ یہ چرچ جو ہے اس میں پینٹ کا کام بھی ہے جھاڑیاں بھی کھاٹنی ہیں اندر کی بھی صفائی ہے فرنیچر پالش بھی ہونے ہیں تو کوئی رضاکار تو جتنے کھاتے پیتے انگریز تھے انہوں نے کہا ہم اب پینٹ بھی اپنے پاس سے لے کر آئیں گے آریاں ہم لے کر آئیں گے ہم گھاس بھی کٹیں گے ہم سب کچھ کریں گے آپ ہمیں بتائیں وہ کام شروع ہو گیا تو جو پاسٹر صاحب تھے انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی دعا کی وہ کیا کرتے تھے وہ سویرے آتے تھے دعا کی لسٹ لے کے تو وہ سارا دن دعا کرتے تھے تو وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے تو جو لوگ سارا دن فری کام کرتے تھے انہوں نے دیکھا یہ خادم کیسا ہے کوئی دعا کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے کوئی کلام پڑھنے کا بھی وقت ہوتا ہے ہم ایک دمڑی نہیں لے رہے اپنے گھروں سے اپنے پیسے اپنے عزار اپنی محنت یہ صرف دعا کرتا ہے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا جو انتظامیت ہی انہوں نے کہا بھی ہمیں ایسا پادری نہیں چاہیے جو صرف کلامی سنا سکتا ہے ہاتھ ہی لگاتا کسی کام کو اور اس کو پھر میں ملا بھی اس بندے کو میں نے کہا میں نے سنائے صحیح مذہبی امتحا پسندی ایک دن ایک عورت میرے پاس روتی ہوئی آئی اس وقت اس چرز کے پلستر وغیرہ نہیں ہوا تھا روتی میرے پاس آئی میں نے کہا کیا ہوئی آپ کیوں رو رہی ہیں کہتی ہے اپنے بھائی کو کچھ سمجھائیں اس کے آدمی کی بات ہو رہی تھی میں نے کہا کیا کہتی ہے میں سارا دن ڈیوٹی ڈبل ڈیوٹی کر کے آتی ہوں آدھی رات کو اٹھ کے تو بلند آواز سے غیر زمانے بولتا ہے دعا کرتا ہے اگر میں کہتی ہوں کہ آپ آہستہ آواز سے کیوں نہیں دعا کرتے تو کہندے تیرے چی شیطان ہے تو دعا چرکا بڑھتے انہوں کو سمجھاؤ میں نے کہا اچھا سمجھائیں گے مجھے پتہ ترے آدمی کا پھر مجھے میں نے رونا تھے جس لجے کس بات کا ہے کہنے لگی میرے بچہ پیدا ہوا ہے بیٹا پیدا ہوا ہے میرے پاس دو روپے تھے میں نے دو روپے کا دودھ مگایا اس دودھ میں میں نے پانی ڈال کے بچے کو پلایا اور اب دودھ نہیں ہے تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے دعا کرنی ہے جا جتو مرضی مانک لے آتے انہوں پلا یہ ہے سپیرچوالیٹی ان جسمانی لوگوں کی جن کو شیطان نے اندھا کیا گھر کا بندو بس نہ کرنا اپنے ایک فرض کو اچھا سمجھ کر کے اور دوسرے کو نگلک کرنا مسیح نے کہا لازم تھا تم یہ بھی کرتے سانف پر دعیقی دینا تمہیں یاد ہے پنینے پر دعیقی دینا تمہیں تمہیں یاد ہے صدا پر اور زیرے پر دعیقی دینا میں تم بڑے فرش شناس ہو لیکن شریعت کی بڑی باتیں انصاف رحم ایمان اور لوکا کے جیل میں گیارویں باب میں محبت کا بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ تم خدا کی محبت سے غافل ہو لہذا بہنوں بھائیو خدا ہمارا مخالف نہیں خدا سے بڑا ہمارا خیرخہ کوئی نہیں ہم اپنے دشمن کو پہچانے ہم اپنے دشمن کو پہچانے اپنے زندگی کے اندر تلطیب لیکھے ہیں توازن لے کر آئیں گانے کا ایک وقت ہے رونے کا ایک وقت ہے جگڑے کا ایک وقت ہے سلحہ کا ایک وقت ہے کھانے کا ایک وقت ہے مباشرت کا ایک اور چیز کے لیے خدا کی اللہی حکمت میں ایک توازن ہے جب اس توازن کو برقرار رکھنے میں ہم ناکام رہیں گے تو بگاڑ پیدا ہو اگر میں آپ سے سوال کروں یہ پلر ہے اس پلر سے ایک رسی باندھی جائے دوسرا سرہ اس پلر کے ساتھ باندھی جائے اس پر چلا جا سکتے کیونکہ ہم سڑک پہ چلنے کے عادی ہیں آسان بھی ہے اس پلر سے لے کر اس پلر پر ایک اتنی موٹی رسی یا رسی باندھی جائے یہاں سے چل کر ہم دوسری طرف جا سکتے میں ایک دن بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اور کچھ اماندار چرس کے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں پہاڑ کی ایک چھوٹی پر ایک چھوٹی پر ایک کیبل لگائی ہوئی ہے اور نیچے اتنی گہرائی ہے اور دوسری کیبل دوسری طرف ہے تو کلیس شاہ کیا کہ اماندار تھا اس نے اس کیبل کے اوپر چلنا تھا تو لوگ بیٹھ کے تو دعا کر رہے تھے کہ یہ چل سکے اس نے ایک نیزے ٹائپ ایک چیز ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور میں نے سب کچھ وہ دیکھ کے ایک ہی بات کا نازہ لگایا کہ جب آپ رسی پر چل سکتے ہیں میں بھی چل سکتا ہوں آپ بھی چل سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے توازن رکھنے سے اگر ہم توازن رکھ سکیں نہ ہمارے وزن ادھر جائے نہ ادھر جائے یہاں سے یہاں تک بندی ہوئی رسی پر ہم بھی چل سکتے ہیں ہو سکتا ہے جب ہم پریکٹس کریں بیس دفعہ ہم گریں پچاس دفعہ ہم گریں As soon as we learn to have balance اپنا وزن اس طریقے سے رکھئے کہ ہم نہ ادھر سے ادھر وزن جائے نہ ادھر جائے ہم چل سکتے ہیں اور یہ اتنا easy یہ اتنا آسان نہیں لیکن ہمارے لئے آسان کیوں ہے ہمارے پاس ایک مددکار ہے اور وہ خدا کا روح ہے جو کمزوری میں ہماری مدد کرتے ہیں جن مختصر راستوں پر تنگ راستوں پر پکڈنڈیوں پر رسیوں پر تاروں یا زنجینوں پر ہم نہیں چل سکتے وہ خدا ہمیں دنائی بھی دیتا ہے حکمت بھی دیتا ہے توفیق بھی دیتا ہے فضل بھی دیتا ہے ساتھ ہمارے کھڑا ہوتا ہے لائف میں توازن برکراہ رکھنے میں وہ ہماری مدد کرتا ہے جس نے کا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو خات ترجمہ رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں اور میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ موسیقی